روم ایک دن میں نہیں بنتا صدیوں میں سینکڑوں ہنر بندوں کا خون جگر اور لاکھوں غلاموں کا خون ناحق لگتا ہے ایک زمانہ تھا دنیا کا ہر پانچوں شخص رومن تھا کہتے ہیں روم کو آخرے کار باہر سے نہیں اندر سے شکست ہوئی تھی کیا امریکہ بھی وہی گلتی کر چکا ہے جو رومن امپائر نے اپنے انتہائی طاقتور دور میں کر لی تھی مشرق اور مغرب کی امپائرز میں جو بہت بڑا فرق ہے وہ بروٹل کمپیٹیشن کا ہے بادشاہ اپنے شہر کا دروازہ کروانے کی کوششیں کرتا رہا مگر کیسے ہیں دوستو میں فیصل وڑائچ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک امپائر جسے ختم ہوئے صدیاں بیٹھ گئیں اس کے سسٹمز آج تک کام کر رہے ہیں اس کا کلچر اس کے الفاظ اس کے محاورے اس کا آرکیٹیکٹ آج بھی دنیا میں مثال ہے یہ وہ امپائر تھی جس نے تاریخ میں پہلی بار موڈرن سٹینڈنگ آرمی کی بنیاد رکھی جس نے ریاست کو چلانے کے لیے پہلی بار سینٹ کا ادارہ بنایا جس نے اپنے ریپبلک دور میں تقریباً پانچ صدیوں تک ڈیموکریسی کی ایک ابتدائی شکل اچھی خاصی صورت میں چلا کر دکھائی کتنی ہی موڈرن پولٹیکل ٹرمز جیسے کہ ریپبلک، ویٹو، سینٹ اور ڈکٹیٹرز ایسی ہیں جنہیں رومن پولٹیکس سے آج کے انسان نے لیا ہے امپائر کے اروج میں، پیک پیریڈ میں اس کی آبادی اتنی تھی کہ دنیا کا ہر پانچوں شخص رومن تھا یہ عظیم و شان، کنڈم، ریپبلک اور امپائر ان تینوں صورتوں میں کل ملا کر دو ہزار دو سو سال تک قائم رہی ٹو تھوزنڈ، ٹو ہنڈرڈ یئرز تک یہ امپائر آخر اتنی عظیم کیسے بنی اور پھر کیسے ختم ہو گئی کیوں ختم ہو گئی یہ تاریخ کی سب سے شاندار کہانیوں میں سے ایک کہانی ہے روم کا آغاز کیسے ہوا اس پر ایک لیجنڈ ہے جو اس کے قیام کے تقریباً پانچ سو سال بعد نومور رومن ہسٹورین ٹائٹس لیویس جس کو مختصراً لیوی کہا جاتا ہے انہوں نے رومن سے سن سنا کر لکھی تھی لیجنڈ کے مطابق جہاں آج روم شہر ہے اس کے قریب کہیں ایک ٹیمپل ہوا کرتا تھا یہ ایک قواری دیوی ویسٹا کا مندر تھا اور یہاں قواریاں پوجا کرتی تھی ویسٹا کی پجارنیں کبھی شادی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ان کی زندگیاں ویسٹا دیوی کے لیے وقف تھی اب اسی مندر میں ایک قواری شہزادی پرنسس ریا سیلویا بھی تھی اس شہزادی کو دراصل محلاتی سازشوں کی وجہ سے مجبور ہو کر مندر میں پجارن بن کر رہنا پڑ رہا تھا مگر کیا ہوا کہ رسم و رواج اور روایات کے برعکس اس پجارن شہزادی سے مریخ دیوتا مارس گارڈ کو محبت ہو گئی دونوں چھپ چھپا کر ملنے لگے اور اس چھپن چھپائی کا نتیجہ دو جڑوان بچوں کی شکل میں نکلا ان دونوں لڑکوں کو روملس اور ریمس کے نام دیے گئے قواری ریا سیلویا شہزادی کے ہاں دو بچوں کا پیدا ہونا ٹیمپل اور شاہی دربار میں بجلی بن کر کر رہا بادشاہ بھی خوفزدہ ہوا اور مندر کی توقیر بھی مٹی میں مل گئی شاہی دربار سے حکم جاری ہوا کہ بچوں کو دریا میں بہا دیا جائے سو انہیں ایک ٹوکری میں رکھ کر بہا دیا گیا لیکن دریا نے ان دونوں بچوں کو نہیں ڈبویا بلکہ کچھ دور جا کر یہ ٹوکری دریا کنارے کچھ جھاڑیاں تھی ان میں اٹک گئی ایک جنگلی مادہ بھیڑیا لوپا پانی پینے آئی تو اس نے دونوں بچوں کو ٹوکری میں دیکھا وہ روملس اور ریمس کو بچا کر لے گئی اسی مادہ بھیڑیا نے دونوں بھائیوں کو اپنا دودھ پلایا اور پال پوس کر جوان کیا دونوں بھائی جنہوں نے ایک مادہ بھیڑیے کا دودھ پیا تھا وہ ہنگامہ خیز زندگی گزارتے ہوئے ایک مرتبہ دریائے ٹائبر ریور ٹائبر کے مشرقی کنارے پر آئے اس وقت یہاں زیادہ آبادی نہیں تھی کچھ پہاڑیاں تھی اور یہاں وہاں کچھ چھوٹی موٹی بستیاں آباد تھی چند لوگوں پر مشتبے سو کیا ہوا کہ دونوں بھائیوں نے اس جگہ ریور ٹائبر کے اسٹرن سائٹ پر مشرقی کنارے پر موجود کئی پہاڑیوں میں سے کسی ایک پر ایک شہر ایک چھوٹا سا قصبہ بنانے کا فیصلہ کیا لیکن یہ قصبہ اگزیکٹلی کس جگہ کس پہاڑی پر بسایا جائے اس بات پر دونوں نے جگڑا ہونے لگا جگڑا اتنا بڑا کہ ریملس نے فیصلے کے لیے اپنے بھائی ریمز کو قتل کر دیا پھر اس نے اپنی مرضی کی پہاڑی کے اوپر اپنے نام روملس سے روم شہر کی بنیاد رکھی کہتے ہیں جس روز روم کی بنیاد رکھی گئی وہ 21 اپریل 753 بی سی ای کی تاریخ تھی اب ساتھیوں بھلے یہ ایک لیجنڈ ہے لیکن اس میں جو معاملات حل کرنے کے لیے وائلنس کا تشدد کا استعمال ہے یہ وہ خصوصیت تھی جو پھر رومنز میں آخری دن تک رہی وائلنس فور پرپس یہ رومن کنڈم میں تھی یا رومن ریپبلک میں تھی اور امپائر میں بھی رہی یہی خصوصیت ان کے عروج کا باعث بنی اور یہی آخرکار ان کو لے ڈوبی آپ ہمارے ساتھ اس شاندار کہانی کو دیکھتے جائیں اور جانتے جائیں کہ طاقت کی انتہا کیا ہوتی ہے اور آخر کیسے طاقت جب بے انتہا ہو جاتی ہے تو خود کو اندر سے کھانے لگتی ہے تو خیر کیورس فیلوز رومنز نے اس قصب روم کو پھیلانا چاہا تو اب اس کے پاس لوگ ہی نہیں تھے اسے سوارنے کے لیے اسے طاقتور بنانے کے لیے ظاہر ہے بڑی آبادی کی ضرورت تھی یہاں روم کے ایک اور اہم فیچر کا ساتھی ہو تاریخی طور پر آقاس ہوتا ہے امیگریشن جی ہاں روم کو تگڑا شہر اور بڑی آبادی بنانے کے لیے رومنز کو دوسرے علاقوں سے لوگوں کو لا کر یہاں آباد کرنا پڑا کیوں کہ اس نے کیا یہاں تک کہ اس نے جرائم پیشہ اور بگوڑے فوجیوں کے لیے بھی روم کے دروازے بند نہیں کیے وقت گزر رہا تھا لوگ آ رہے تھے مگر یہ رفتار اتنی سست تھی کہ اس چھوٹی سی آبادی کو طاقتور شہر بنتے بنتے نہ جانے کتنی نسلیں لگ جاتی پھر دوسرا مسئلہ یہ ہو رہا تھا اس چھوٹے سے روم قصبے کے ساتھ کہ امیگریشن کی سکیم میں زیادہ تر مرد ہی روم میں آ کر بس رہے تھے عورتیں تو آتی ہی نہیں تھی اور پھر نوجوان عورتیں تو بالکل نہیں آتی تھی تو آبادی میں ایک شدید ایمبیلنس ہو گیا یہاں حکمان روملس نے ایک چال چلی اس نے اپنی بنیادی سٹیٹیجی جو ان کے ہون میں تھی یعنی والنس کو پرپس کے لیے مقصد کے لیے استعمال کرنا اس پر عمل کیا روملس نے شہر کے قریب رہنے والے قبیلوں سبائن اور لیٹنس کے مردوں کو ایک جشن میں بلایا یہ لوگ اپنی عورتوں کو گھروں میں چھوڑ کر حلہ گولہ کرنے کے لیے آگئے رات بھر جشن ہوتا رہا بے فکروں کے محفل کرم رہی لیکن اس رکس و مستی میں مہمان قبیلے کے مرد بلکل نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے کیونکہ جب وہ رومیوں کے ساتھ ناچ گا رہے تھے تو این اسی وقت ان کے قبیلے میں پیچھے رہ جانے والی نوجوان عورتوں کو رومیوں کے جنگجو اغوا کر کے لے آئے تھے مردوں کے یہاں ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے ان دہات کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں تھا روملوس کی پلیننگ یہ تھی کہ اپنی آبادی بڑھانے کے لیے صحت مند عورتوں کو نوجوان عورتوں کو روم میں لاکر بسایا جائے اور زبردستی رومن نوجوانوں سے ان کی شادیاں کر دی جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ صحت مند اور خوبصورت بچے بیدا ہوں صبح جب مہمان قبیلے کے مرد پارٹی کے بعد واپس اپنے علاقوں میں پہنچے تو پیچھے ماتم بپا تھا ان کی عورتیں اٹھا لی گئیں تھی انہوں نے مردوں نے روم میں آ کر دعائی دی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا لیکن ظاہر ہے ان کی کس نے سننا تھی دہات والوں نے جمع ہو کر بدلہ لینے کا ایک پلین بنایا کئی ماہ انہیں تیاری میں لگ گئے اور اس کے بعد جب وہ روم سے جنگ کرنے کے لیے قسمے کے باہر پہنچے تو نو یا دس ماہ کا وقت گزر چکا تھا یعنی اب دیر ہو چکی تھی جن عورتوں کو اغواہ کیا گیا تھا ان میں سے کئی ماہیں بن چکی تھی اور کچھ بننے والی تھی چنانچہ جب جنگ کا وقت آیا دونوں فورسز آمنے سامنے آئیں تو رومیوں نے انہی قبیلوں کی پریگنٹ اور دودھ پیتے بچوں کی ماہیں حملہ اور لشکر کے سامنے لاکر کھڑی کر دیں ان عورتوں نے خوف سے اور کچھ نے اپنے بچوں کی خاطر اپنے سابقہ قبیلے کے مردوں کی منت کی کہ وہ جنگ نہ کریں بلکہ سلا کر لیں ورنہ ہم سب اور ہمارے بچے مارے جائیں گے بلکہ انہوں نے یہ بھی آفر کی کہ وہ بجائے روم کو فتح کرنے کے اس میں آ کر بس کیوں نہیں جاتے اس طرح وہ بھی طاقتور ہو جائیں گے ان کی لڑکیاں بھی ان سے دور نہیں رہیں گی اس آپشن پر حملہ آوروں میں پھوٹ پڑ گئی کچھ لڑائی پر ڈٹے رہے اور کچھ نے صلاح کی بات کرنا شروع کرتی غالباً یہ وہ لوگ تھے جن کی عورتیں ہوا نہیں تھیں کیونکہ آفر تو ظاہر ہے بری نہیں تھی روم ان کے اپنے دہات کے نسبت قدرے بہتر اور منظم شہر تو تھا سو اس پر معاہدہ تیپ آ گیا ایگریمنٹ ہو گیا اور یہ لوگ روم میں آ کر بس گئے رومنز بن گئے روم کی آبادی بھی بڑھتی گئی اور روم کا کلچر بھی مختلف کلچرز مکس ہونے سے ایک نیا رنگ اختیار کرنے لگا لوگوں میں اپنے فائدے کے لیے مختلف کلچرز کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہونے لگا دوستو روم مختلف آبادیوں اور قصبات پر حملہ آور ہوتا رہا اور انہیں اپنے اندر شامل کر کے اپنا ایریا اور اپنی آبادی بڑھاتا چلا گیا جب اس کی آبادی دو اور پانچ ہزار کے درمیان کہیں تھی تو بھانت بھانت کے قبیلوں اور گروپس کو جوڑنے کے لیے روملس نے ہر قبیلے کے ایک فرد کو باقاعدہ سرکاری سطح پر سردار کا درجہ دینا شروع کیا اس سردار کو پاتر کہتے تھے جس کا لفظی مطلب تھا باپ فادر روملس نے ان تمام پاتروں کو اپنا نائب بنا کر انہیں مشورے کے لیے ایک ادارے میں جمع کر لیا اور اس ادارے کو سینٹ کا نام دیا گیا رومن سینٹ کے عراقین کو سینٹرز کہا جاتا تھا اگرچہ وہ قبیلے کے سردار بھی ہوتے تھے اپنے پنے قبیلے کے لیکن ان کی الگ سے مطور سینٹر بھی ایک پہچان اور عزت بننا شروع ہو گئی کچھ عرصے کے بعد قبیلوں میں سینٹرز کو منتخب کرنے کے لیے ووٹنگ بھی ہونے لگی یہاں سے رومنز میں ڈیموکریسی کا ایک ہلکا بھلکا کلچر جنم لینے لگا اور یہ لوگ منظم ہونے لگے ایک ترتیب آنے لگی کیونکہ الیکشنز کے لیے افگنتی کی ضرورت ہر بار پڑتی تھی سو رومنز نے پہلے تو اپنے تمام قبیلوں اور ان کے لوگوں کو گناہ کاؤنٹ کیا پھر رومنز کے تمام مذاہب جتنے بھی وہاں لوگ تھے ان تمام کے مذاہب اور ان کے دیوتاؤں کو دیوی دیوتاؤں کو شمار کیا ان سب دیوتاؤں مذاہب اور عقائد کو اگلی کئی صدیوں میں پھر وقت گزرنے کے ساتھ صرف رومن گوڈز ہی کہا جانے لگا حالانکہ شروع میں یہ مختلف قبائل کے الگ الگ دیوی دیوت آتے یہ ان کا ملنا اس وقت اور مضبوط ہوا جب رومنز نے پہلی بار سال کو بارہ مہینوں میں تقسیم کیا اور ہر مہینے کا نام اپنے اندر موجود فیسٹیولز اور دیوی دیوتاؤں اور مختلف مذاہب کے تہواروں پر رکھا یا پھر اپنی گنتی کے حساب سے رکھا جیسا کہ انہوں نے شروع میں دس ماہ کا کلینڈر جو بنایا تھا بارہ کا نہیں دس کا اور مارٹیس مارس گوڈ کے نام پر ایک مہینے کا نام رکھا وہی جسے ہم تھوڑے مختلف تلفز کے ساتھ اب مارچ کہتے ہیں اکتوبر اوکٹا سے یعنی آٹھوہ مہینہ ان کا تھا جنوری اور فروری بعد میں شامل ہوئے اور مہینے بارہ ہو گئے تو یہ اکتوبر بھی دس ماہ ہو گیا لیکن نام اس کا آج بھی رومن گنتی میں آٹھوہ مہینہ ہی ہے جنوری جینس گوڈ کے نام پر اور فیبروئری ایک تہوار فیبورا کے نام پر رکھا گیا تھا یہ سب کچھ دوستو رومن شہر کے قیام کے پہلے ایک سو سال میں ہو چکا تھا یعنی چوتھی صدی بی سی ای تک فورت سینچری بی سی ای تک تب تک روم کی عبادی تین چار ہزار کے لگ بھگ ہو چکی تھی جو کہ اس دور کے حساب سے ایک اچھا خاصا بڑا قصبہ یا شہر بنتا تھا بائی دوئے ساتھیوں ان مہینوں کے ناموں میں وقت کے ساتھ تھوڑی بہت تبدیلی ہوتی رہی ہے مگر کم و بیش یہ بارہ ماہ کا سٹرکچر آج تک برقرار ہے اس سب سے روم کے اندر کلچرز مکس ہو رہے تھے انہیں اتحاد پیدا ہو رہا تھا لیکن ساتھ ہی رومنز اپنے اردگرد کے تمام علاقوں سے زیادہ منظم اور زیادہ طاقتور قوم بھی بن رہے تھے لیجنڈ کے مطابق رومنز سمیت وقفے وقفے سے ساتھ بادشاہوں نے روم پر حکومت کی ان تمام کے دور میں روم کو جہاں جو پسند آتا وہ اسے لے لیتا خرید لیتا اور اگر یہ دونوں باتیں ممکن نہ ہوتیں تو چھین لیتا قبضہ کر لیتا وائلنس فور پرپس رومن رگوں میں خون کی طرح دوڑنے والی سرشت رہی روم گاؤں سے قصبہ بنا قصبے سے شہر شہر سے امیر شہر اور امیر شہر سے طاقتور کنگڈم بنتا چلا گیا اب اس میں حکمران بادشاہ ہوتا تھا مگر یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی گروہ کی سرشت میں تشدد وائلنس شامل ہو جائے اور اپنے اس سے محفوظ رہے ایسا ممکن نہیں آخر رومنس نے بھی تو اپنے بھائی کو قتل کر کے ہی اس شہر کی بنیاد رکھی تھی یعنی اپنے تو شروع سے مر رہے تھے سو کیا ہونے لگا کہ ایک کے بعد ایک رومن بادشاہ دوسری کی جگہ لینے کے لیے بروٹل وائلنٹ ٹیکٹکس انتہائی پرتشدد طریقے استعمال کرنے لگا یہ بادشاہ رومن شہریوں پر اپنی مرضی بھی مسلط کرتے تھے اور اس کے لیے انتہائی حد تک جاتے تھے چھٹے رومن بادشاہ کنگ سرویس کے خلاف اس کی ایمبیشیس بیٹی اور اس کے شوہر تارکیونیس سپربس نے ایک سازش تیار کی دونوں نے سینٹ میں لابنگ کے ذریعے اپنے باپ سے تخت لینے کے لیے زور لگانا شروع کر دیا اب زیادہ دیر نہیں گزری اور اس کھینچہ تانی میں والنس شامل ہو گیا سینٹ میں ایک ایسی ہی بحث ہو رہی تھی کنگرم اس کے دوران تارکیونیس نے اپنے سسر بادشاہ کو سینٹ کی سیڑھیوں سے دھکا دے دیا بادشاہ لڑکتا ہوا پلٹنیاں کھاتا نیچے سڑک پر جا کر رہا وہاں تارکیونیس سپربس اور اس کی بیٹی کے وفادار پہلے سے موجود تھے انہوں نے مل کر رومن کنگ سرویس کو خوب پیٹا بڑا بادشاہ سڑک پر انتہائی زخمی حالت میں پڑا رہا اسٹورین لیوی کے مطابق بادشاہ کی بیٹی چیریٹ پر بگی پر دوڑتی ہوئی آئی اور اس کے اوپر سے گھوڑوں کو دوڑاتی ہوئی گزر گئی بادشاہ کو سڑک پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ویڈیو میں دکھائی دیتی ڈھیلانی اترتی سڑک کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں بادشاہ سرویس کو پیٹا گیا اور مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا اس سے آگے وہ گلی تھی جہاں اسے کچھلا گیا پھر اس سڑک کو آج بھی رومنز منحوس سمجھتے ہیں اسی لیے انہوں نے اس کا نام مکس سیکالاروٹس مطلب شہرائے گناہ شیطانی سڑک رکھا ہوا ہے تو خیر طاقتور تارکوینس نے سینٹ میں اپنے حامیوں اور جنگجیوں کی مدد سے میجورٹی میمبرز کو مجبور کیا کہ وہ سرویس کی جگہ اس کی بادشاہات پر مہر لگائیں سینٹ اس کے وائلنٹ حامیوں کے سامنے خوف زدہ ہو چکی تھی سو انہوں نے زبردستی کے بادشاہ کو اپروو کر دیا بروٹل کمپیٹیشن میں والنس میں کنگ تارکوینس ویکٹوریس تھا جیت گیا تھا سو روم کا نیچرل کنگ بنتا بھی وہی تھا ساتھوہ بادشاہ کنگ تارکوینس پربس ایک قابل انجینئر بھی تھا اس نے روم کو اردگرد کے تمام شہروں سے عظیم بنانے کے لیے اس میں بہت سے کنسٹرکشن پروجیکٹس تعمیراتی منصوبے شروع کر دیئے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ روم سیاسی اور سماجی طور پر تو بہت طاقتور ہو گیا تھا مگر اس کا بڑا حصہ ابھی تک مٹی گارے اور لکڑی سے بنا تھا اور ایک غریب شہر کا منظر ہی پیش کرتا تھا سال کا زیادہ تر حصہ شہر کی گلیاں کیچڑ سے بھری رہتی تھی سو کنگ تارکوینس نے شہر کے لیے یہ اتنا بڑا ٹیمپل تھا کہ معلوم دنیا میں دور دور تک اتنا بڑا مندر اتنا بڑا ٹیمپل کسی نے نہیں دیکھا تھا دراصل کنگ تارکوینس سمجھتا تھا یا عوام کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ سب سے بڑے رومن گارڈ جوپٹر کا خاصل خاص نمائندہ ہے چوزن ون ہے اسے اس گارڈ نے منتقب کیا ہے اس کام کے لیے سو اس نے عظیم الشیان جوپٹر ٹیمپل کی تعمیر شروع کر دی اس کے لیے بے پناہ دولت اور ہزاروں مزدوروں کی ضرورت تھی جس کے لیے عوام پر بھاری ٹیکسز لگا دیے گئے اس کے علاوہ دور دور کے پہاڑوں سے قیمتی سفید پتھر کاٹ کر لانے کی سخت مزدوری بھی عوام سے مفتمے کروائی گئی ان تارکوینس نے سات پہاڑیوں اور ڈھلانوں پر پھیلے روم شہر میں برسات کا پانی نکالنے اور سردیوں کے بعد پیدا ہونے والی دلدل ختم کرنے کے لیے انڈرگراؤنڈ سیوریج سسٹم قلائے کا میکسیما بنوانا شروع کیا یہ منصوبہ اتنا بڑا تھا کہ آج بھی آپ روم جائیں تو جو انڈرگراؤنڈ روم کا ایک نقشہ ملتا ہے تو اس کی کچھ جگہیں آپ بطورے ٹورسٹ آج بھی دیکھ سکتے ہیں اس سسٹم کی یہ وہی تارکوینس دور کا آڑائی ہزار سال پہلے کا بنائے ہوا سسٹم ہے اس کا کچھ حصہ آج بھی سیوریج کے لیے روم میں کام کرتا ہے سارا نہیں تھوڑا سا ایسا اسی طرح ساتھیو روم کو پورے علاقے کا اپنے اردگرد کے شہروں کا دہات کا بزنس سینٹر اور کلچرل سینٹر بنانے کے لیے بھی تارکوینس نے ایک رومن فورم بنایا ایک بہت بڑی جگہ پر ایسی پندبست کیا کہ یہاں بہت سے بازار لگ سکیں لوگ دکانیں سجا سکیں اور شام کو جمع ہو کر خوشگپنیاں ورہا کر سکیں محفلیں لگا سکیں یہ اور اس جیسے بہت سے منصوبے تھے تو رومنس کے لیے قابل فخر لیکن ان مشکل ترین کاموں کو مکمل کرنے کے لیے کنگ تارکوینس نے ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کے بھی پرواہ نہیں کی تھی کیونکہ ایسے منصوبے اس دور میں مکمل کرنے کے لیے کوئی حفاظتی انتظامات تھوڑی ہوتے تھے انہیں بنانے کے لیے غلاموں اور غریب شہریوں کو ایسے کام کرنے پڑتے تھے جن کا نتیجہ کئی بار یقینی موت ہوتا تھا مثلا زیر زمین بغیر آکسجن کے کئی کئی کلومیٹر طویل ٹنلز کھودنا سیدھا سیدھا موت کو دعوت دینے والی بات تھی ایسے منصوبوں میں غلاموں، قیدیوں اور غریب شہریوں سے زبردستی اتنا تکلیف دے کام لیا جاتا تھا کہ اکثر ٹنلز کھودنے پر لگائے جانے والے مزدور خودکشی کر لیتے تھے مگر ٹنلز میں نہیں جاتے تھے اس کے باوجود تارکیونس تو ایک طرف اس دور میں کوئی بادشابی کسی صورت اپنے منصوبے لوگوں کی وجہ سے ان کی حفاظت کے لیے بند نہیں کیا کرتے تھے ان کے امیشنز اور ایروگنس اسی طرح قائم رہتی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں بلکہ اس کو کنگ تارکیونس کو تو خاص طور پر تاریخ میں تارکیونس دا ایروگنٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آج روم میں کنگ تارکیونس دور کی یادگاریں ایروگن فورم اور کلویکا میکسیما یورپینس کے لیے اپنی شان و شوقت کا سامان تو ہیں مگر ساتھ میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب کس کسٹ پر کیا گیا تھا جمنا کے کنارے آگرہ میں ساہر لودھیانوی نے سنگ سفید کے دمکتے تاج محل کو دیکھ کر جو کہا تھا بلکل وہی ایسی تمام تاریخی یادگاروں کے لیے درست ہے کہ یہ امارات و مقابر یہ فصیلیں یہ حسار مطلق الحکم شہنشاہوں کے عظمت کے سطن سینہ دہر کے ناسور ہیں کونہ ناسور جذبہن میں تیرے اور میرے اجداد کا خون بخیر ساتھویں بادشاہ کنگ تارکیونس کے پچیس سالہ دور میں رومانز ظلم و ستم اور ٹیکسز کی بھرمار سے تنگ آ گئے وہ کنگ تارکیونس تو ایک طرف اس بادشاہت کے نظام ہی کے خلاف ہو گئے پرانی لیتن میں رومان میں بادشاہ کے لیے ریکس کا لفظ استعمال ہوتا تھا سو اب یہ لفظ رومانز اپنے دشمنوں کی تحکیر کے لیے انسلٹ کے لیے استعمال کرنے لگے رومانز کنگ تارکیونس سے جان چھوڑانا چاہتے تھے لیکن اس کے سپورٹرز کی طاقت سے خوف زدہ تھے کیونکہ اس کے سپورٹرز والنڈ تھے مگر آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی باہر سے نہیں ٹوٹ سکتا تو اسے اندر سے توڑنا آسان ہوتا ہے ایسا ہی کچھ تارکیونس کے ساتھ ہوا اس کے بیٹے کا ایک جرم اسے اور بادشاہت کے سسٹم دونوں کو لے بیٹھا کنگ تارکیونس سپربس کے بیٹے سیکسٹرز نے روم کی ایک مذہبی حوالے سے معزز خاتون لوکریشیا کو زبردستی جنسی تشدد کا نشانہ بنانے کی کوشش کی جب لوکریشیا نے مضاہمت کی غلام کو قتل کر کے جہیں پھینک دوں گا پھر تم دونوں پر خفیہ تعلقات کا الزام لگا کر تمہارے خاندان کو ظلیل کروں گا کہ ایک بڑے خاندان کی عورت ایک غلام کے ساتھ ایسا اور ویسا کر رہی تھی لوکریشیا نے خوفزدہ ہو کر مضاہمت چھوہ دی جب سیکسٹرز چلا گیا تو ٹوٹی ہوئی لوکریشیا نے تین لوگوں کے سامنے اپنی دکھ بھری کہانی رکھی یہ تین لوگ اس کا شوہر اس کا باپ اور بروٹس تھے اور ان تینوں میں بروٹس مرکزی کردار تھا وہ یوں کہ بروٹس کنگ تارکیونس پربس کا بھتیجہ تھا اسی خاندان سے تھا روم کے تخت کی لڑائی میں پاور گیم میں تارکیونس بروٹس کے سگے بھائی کو قتل کر بھی چکا تھا بڑے بھائی کو سو اس کے بعد سے بروٹس الیٹ فیملی کا ممبر ہوتے ہوئے بھی براہت کا خواش مند سمجھ کر پاور پلئیر کا ایک کھلاڑی سمجھ کر مارنے کے لیے نہ نکل کھڑا ہو جیسے کہ اس کے بڑے بھائی کو مار دیا گیا تھا بلکہ اس کا نام بروٹس پڑا ہی اس لیے تھا کہ پرانی لیتن میں اس کا مطلب تھا سست قاہل احمق اس طرح کا انسان تو اسی وجہ سے اس کو بروٹس کہا جانے لگا تو خیر یہی بروٹس مذہبی والے سے لوکریشیا کو بہت اونچے مقام پر دیکھتا تھا اس کی بہت قدر کرتا تھا ان کے خاندان سے اسے عقیدت بھی بہت تھی سو جب لوکریشیا نے اس کے سامنے یہ سب کچھ بتایا کہ اس کے ساتھ بادشاہ کے بیٹے نے کیا کیا برا سلوک کیا ہے تو بروٹس کا خون کھول اٹھا پھر بزید یہ کہ اپنی کہانی ختم کرنے پر دکھیاری لوکریشیا نے اچانک اپنی چادر سے ایک خنجر نکالا اور اپنے دل کے این اوپر رکھ کر پورے زور سے دبا دیا بروٹس نے لپک کر جلدی سے خنجر اس کے سینے سے کھینچا لیکن تب تک خنجر دل کا خون کر چکا تھا بروٹس نے مہربان خاتون کی یہ حالت دیکھ کر قسم کھائی کہ وہ بادشاہ سے اپنے بھائی اور لوکریشیا کا انتقام اس طرح لے گا کہ نہ تو تارکیونس رہے گا اور نہ ہی آج کے بعد کبھی کوئی بادشاہ آئے گا لوکریشیا مر گئی اور روم میں بغاوت کو بروٹس نے لیڈ کرنا شروع کر دیا یہ پانچ سو نو فائیو نائن بی سی کی بات ہے اور یہاں سے روم کے پہلے دور یعنی رومن کنگڈم کے خاتمے کا آغاز ہوتا ہے دا بیگننگ آف دی اینڈ یہ وہ وقت تھا جب روم کی آبادی بیس سے تیس ہزار تک پھیل چکی تھی اچھا خاصہ بڑا شہر یہ بن چکا تھا لوگ عمومی طور پر بروٹس کے خیالات کے حامی بھی ہو چکے تھے ہم بتا چکے ہیں کہ بادشاہ کے لیے استعمال ہونے والے لفظ ریکس کو لوگ اب دشمنوں کی تحقیر کے لیے استعمال کرتے تھے سو اس محول میں بروٹس نے بادشاہ تارکیونس دا ایروگنٹ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اسے الیٹ کلاس کے طاقتور طبقے کی سینیٹرز کی ہوایت بھی مل گئی ان دنوں تارکیونس ایک ملٹری کیمپین پر شہر سے باہر تھا روم سے کچھ دور تھا بروٹس نے اپنے اتحادیوں سے مل کر شہر کے دروازوں کا کنٹرول سبھال لیا جب کنگ تارکیونس واپس آیا تو اسے شہر میں گھسنے ہی نہیں دیا گیا تارکیونس کو شہر کے دروازے بند ملے تارکیونس نے ہمسایہ ریاستوں میں اپنے سپورٹرز کی مدد سے بار بار روم میں گھسنے اور مخالفین کو شکست دینے کی کوشش کی روم کو فتح کرنے کی کوشش کی مگر ہر بار ناکام رہا بروٹس جس کے بھائی کو مارنے کے بعد تارکیونس نے اسے احمق نیم پاگل سمجھ کر چھوڑ دیا تھا اسی نے دہائیت خوبصورتی سے طاقتور بادشاہ کو پوری گیم سے اوٹ کر دیا تھا بغیر قتل کیے کئی برس کی ناکامی کے بعد ساتھیوں ریکس تارکیونس پربس دا ایروگنٹ یونان چلا گیا گریس چلا گیا اور وہیں کسی شہر میں گمنام بوڑے کی موت مر گیا نہ گورے سکندر نہ ہے قبردارہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے ساتھیوں تارکیونس دا ایروگنٹ کی شکست کے ساتھ ہی روم ہمیشہ کے لیے بدل گیا پانچ سو نو بی سی ای میں بروٹس کی قیادت میں روم کو کنگڈم سے ریپبلک کر دیا گیا ٹرانزشن ہو گئی روم میں بادشاہت دو سو چوالیس ٹو فورٹی فور یئرز قائم رہنے کے بعد ختم ہو گئی یہاں تک آتے آتے رومنز کے دو مزاج بہت پختہ ہو چکے تھے ایک تو وہ خود کو آزاد شہری سمجھتے تھے دوسرا وہ خود پر اب کسی بھی ایک شخص کی حکمرانی کو تسلیم کرنے سے نفرت کرنے لگے تھے ان کے دلوں میں گہرائی تک بادشاہ کے لیے ایون بادشاہ کے لفظ کے لیے بھی نفرت پیدا ہو چکی تھی اسی لیے تو یہ انقلاب آیا تھا اب یہ جو نیا سسٹم روم میں آیا اس میں سینٹ میمبرز کو تمام آزاد رومن مرد منتخب کرتے تھے اور پھر یہ سینٹ اپنے میں سے دو لوگوں کو پھر الیکٹ کرتی تھی ووٹنگ کے ذریعے یہ دو لوگ ایک سال کے لیے روم کے حکمران بنتے تھے ان دو حکمرانوں کے ادارے کو کونسل کہا جاتا تھا یعنی ایک ریاست دو حکمران یہ دونوں میمبرز کونسل کے حکمران یہ مشاورت سے فیصلہ کرتے تھے اور دونوں کی رضا مندی کے بغیر دونوں کی برزی کے بغیر کوئی اہم فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا سینٹ بھی اس میں شامل ہوتی تھی یعنی ایک شخص کی حکمرانی اور پھر برسہ برس تک حکمرانی اب رومن کے لیے برداشت کرنا ناممکن تھا اور کسی کا رہنا بھی ناممکن تھا اس نئے سسٹم میں ساتھی اور رومن ریپبلک نے جو پہلی کونسل منتخب کی اس کے پہلے دونوں میمبرز آپ جاننا چاہیں گے کون تھے ایک یہی احمق بروٹس اور دوسرا نوشیس کولائٹنس وہی جس کی بیوی لوکریشیا کو سیکسٹس نے ہوس کا نشانہ بنایا تھا تو خیر اس تبدیلی سے رومن ڈیموکریسی کے ایک مناسب سی شکل وجود میں آ گئی ذہن میں رکھئے گا کہ اس سسٹم میں خواتین اور غلاموں کو ووٹ کرنے کا حق نہیں تھا پھر اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ بھی تھا کہ کسی پولٹیکل پوزیشن کے لیے ایک بنیادی ٹیسٹ رکھ دیا گیا تھا جس کے لیے معیشت اکانومی میں بہت مہارت چاہیے ہوتی تھی اور یہ ٹیسٹ صرف وہی لوگ پاس کر سکتے تھے جو خاندانی طور پر بہت امیر تھے جنہیں بڑی دولت یا بڑا کاروبار مینج کرنے کا تجربہ ہوتا تھا اس سے یہ ہوا کہ اس ابتدائی ڈیموکریسی کی شکل کے باوجود پیٹریشنز یعنی بہت امیر لوگوں میں ایلیڈ کلاس میں اور پلیبینز یعنی غریب رومنز میں جو کلاس کا فرق تھا جو طبقاتی فرق تھا وہ اس نئے روم میں یعنی رپبلک میں پی جنکہ تون رہا رومن سوسائٹی دو حصوں میں قانونی طور پر تقسیم رہی پلیبینز غریب لوگ ایک ایک کمرے کے گھر میں چھے چھے دس دس کی تعداد میں رہتے تھے جبکہ اسی گلی میں پیٹریشنز امیر لوگ پلیبینز کے ساتھ ساتھ محل لما بڑے بڑے گھروں میں رہتے تھے ان کے گھر اتنے بڑے ہوتے تھے کہ ان میں چھے یا سات فیملی میمبر ہوتے تھے اور ان کی خدمت کے لیے سو سو کے قریب غلام بھی وہیں رہتے تھے پلیبینز اور پیٹریشنز میں یہ فرق دور کرنا کئی وجوہات کی بنا پر ناممکن تھا وہ اس طرح کہ کوئی پلیبین غریب گروپ کا فرد کبھی کسی پیٹریشنز سے امیر آدمی سے ایلیٹ کلاس کے فرد سے شادی نہیں کر سکتا تھا ان سے کاروبار نہیں کر سکتا تھا پلیبینز سینیٹر جج جنرل یا میجسٹریٹ نہیں بن سکتے تھے ہاں ایک حق ان کے پاس ضرور تھا وہ یہ کہ وہ اپنی سوسائٹی کے امیر لوگوں یعنی پیٹریشنز میں سے کسی ایک کو ہر سال ووٹ دے کر سینیٹر منتخب کر سکتے تھے بلکل ایسے جیسے ہمارے ہاں قریب قریب ہو چکا ہے کھینچا تانی ہوتی اسی طرح رومنز میں پلیبینز کی حکمران منتخب کرنے میں حصہ داری تو ہو چکی تھی مگر ریاست چلانے میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا مشاورت تک میں نہیں تھا یہ سب کچھ پیٹریشنز ہی کرتے تھے الیٹ لوگ ہی کرتے تھے ٹریبیون کے نام سے بہت بعد میں پلیبینز کا ایک نمائندہ سٹیٹ میشنری کا حصہ بنایا گیا لیکن اس کی حصیت بھی دیکھی کہ کیسے روم ایک چھوٹے سے غیر اہم گاؤں سے ایک کنڈم تک پہنچ گیا اور پھر کیسے یہ کنڈم یہ بادشاہت ختم ہو کر ریپبلک میں ڈھل گئی اسی طرح اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رومنز کا ریپبلک دور کیسا رہا اس نے دنیا کو کیا کچھ دیا اور پھر کیوں رومن ریپبلک ختم ہو کر شہنشائیت میں بدل گئی رومنز کے لیے قابل نفرت آئیڈیا ریکس کا آئیڈیا واپس کیوں آ گیا اس کے زوال کے اسباب کیا تھے اور کیا امریکہ اور دوسری عالمی طاقتیں بھی اسی دور سے اسی طریقے سے گزر رہی ہیں یا گزر چکی ہیں ضرور دیکھئے ساتھیوں مسلم گولڈن ایج مسلمانوں کے سنہری دور کے بارے میں آپ نے بہت سنا اور پڑا ہوگا اگر آپ اس کے آغاز کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں کہ آخر کیسے مسلمانوں نے وہ دماغ پیدا کیے جنہوں نے پھر ایک زمانے پر حکومت کی اپنے علم سے اپنی مہارت سے ایک دنیا کو متاثر کیا اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو اس پلیلیس پر ٹچ کیجئے یہاں دیکھئے انسان آگ سے آرٹیفیل انٹیلیجنس تک کیسے پہنچا یہ رہی ہٹلر اور اس کی کتاب کی وہ کہانی جو آپ کو زندگی میں ایک بار ضرور دیکھنچا ہے